اداویرز کیچ اپ پرکٹ کا نیا اپیسوڈ میں ہوں ڈاکٹر افیز آوان ساتھ دیں گے توسیف ستیہ اوکلینڈ نیوزی لینڈ سے اور ناظرین آج ہم بات کریں گے پاکستان شاہین یا پاکستان اے ٹیم کہہ لیں اس کو جو زمبابوے کے ٹور پر ہے اور اس میں کافی مارا ماری ہو رہی ہے گرمہ گرمی بھی ہو رہی ہے تمام کرکٹرز ایکس کرکٹرز جو ٹیسٹ کرکٹرز ہیں وہ بھی اس پر بہت ساری بات کر رہے ہیں کیونکہ پاکستان کو کافی حد تک اس پرگرم میں جو چل رہا ہے اس وقت کرکٹ کا یعنی زمبابوے کے خلاف اس میں کافی حضیمت کا سامنا ہے ہمارے بقول تو یہی بات پوچھتے ہیں توسیف ستیہ صاحب سے بلکہ اس سے پہلے یہ سوال کر لیتے ہیں کہ ستیہ صاحب یہ جو اے ٹیم کے پرگرامز یا کسی بھی نام سے جو ٹیم جاتی ہے کسی بھی جو سیکنڈ ٹیر کی ٹیم ہوتی ہے کسی ملک کی وہ دوسرے ملک میں کیوں جاتی ہے اس کا فائدہ کیا ہو اس میں دو چیز ہیں ایک تو جب آپ ڈومیسٹ کرکٹ کھیلتے ہیں تو آپ سیم پلیئرز کے اگینسٹ اور سیم پلیئرز کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں صحیح ہے تو جب ٹور کرتے ہیں ابہ ہی جاتے ہیں تو اس میں ہی ہوتا ہے کہ آپ ڈیفرنٹ کنڈیشنز کے لیے اپنے ینگ پلیئرز کو یا پلیئرز کو تیار کر رہے ہوتے ہیں تو اب جو ہے وہ جو مین مقصد ہے اس ٹور کا it changes time to time کیونکہ مین گول کیا ہوتا ہے کہ پاکستان کی جو ٹیم ہے فرنٹ جو ٹاپ ٹیم ہے اس کو strengthen کیا جائے تو ٹورز میں اگر ٹی ونٹی میچز ہیں تو پھر جو پاکستان ٹیم کے قریب قریب لوگ ہوتے ٹی ونٹی والے ان کو چانس دیا جاتا ہے اسی طرح اگر فور ڈے میچز ہیں تو جو ٹیسٹ کے قریب ہیں اور ونڈے میچز ہیں جو ونڈے ٹیم کے قریب ہیں تو اور پھر سیکنڈلی یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جو ہے وہ مکسٹر لے کے جانا ہے کیونکہ اگر آپ نے سارے پلیئرز ایسے لے گئے جو ایکسپریئنس نہیں ہے تو پھر ٹیم کا جو ہے وہ سسٹم چلانا مشکل ہو جاتا کیونکہ it's a team sport right so کپتان آپ کے ایسا ہونا چاہیے جو تھوڑا سیکسپریئنس ہو جو انٹرنیسل ٹرکٹ کھیلا ہو ٹھیک ہے تو یہ نہیں کہ یہ ٹیم آپ نے جہاں بھی بھیجنی ہے ایجنڈا آپ کا یہ ہے کہ اگلے جو بارہ مہینے میں انٹرنیسل ٹرکٹ کون سی آرہی ہے اور کون سو کون سا پلیئرز کان کام نے فیٹ کرنے ہیں ان کو اس رول میں خلائے دیں تو ایکسپریئنس اس لیے ضروری ہے کچھ ایکسپریئنس اس لیے ضروری ہے تاکہ وہ یونگ پلیئرز کو منٹور کر سکیں on the field right تو اور باقی پہ جو بھی پی سی بھی ایجنڈا دیتا ہے کہ ہمارے آکے ٹیسٹ میسیز آرہے ہیں one day آرہے ہیں اس کے حساب سے اب اپنی جہاں پلیئرز کو ٹیسٹ کرتے ہیں اس کے ساتھ یہ بتائیے گا کہ اس وقت پاکستان تین ایک سے ڈاؤن ہے سیریز میں اور آج پانچوام ایکسپیکٹڈ ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ پاکستان اب یہ سیریز جیت نہیں سکتا تو آپ ان دونوں کا کمپیرزن میں کیا پاکستان کا یہی ریزلٹ ہونا چاہیے تھا اب تک کا یا اس سے بہتر ریزلٹ ہو سکتا تھا یا کیا اس میں سیلیکشن میں پرابلمز ہیں جو ہم میچ جیت نہیں پا رہے جیدہ تک دیکھیں ڈاک سب اس میں دو چیزیں ہیں سوری میں اپنا ایجز کرلوں اس میں ایک تو یہ ہے کہ کہ کتنے پاکستان نے ون ڈے کے حساب سے نا ایکسپیجنس ٹیم نہیں بھیجی جو جو ہمارے کپتان ہیں انہوں نے ایک ون ڈے جو ایکسپیجنس ہے ون ڈے کرکٹ کا اس ٹیم کا وہ پانچ مچز انٹریشنل سیئے تو لیکن ون ڈے انٹریشنل کے حساب سے پوری ٹیم کا ایکسپیجنس جو ہے وہ پانچ مچز کا ہے تو I don't think that is enough کیونکہ زمبابیے کا جو ہے وہ کالیفائن راؤنڈ ہے ورلڈ کپ کے لیے نیکس منٹ زمبابی میں ہی مچز ہو رہے ہیں تو زمبابیے نے جو ہے وہ اپنی جو ٹیم کھلا رہے ہیں وہ ایٹ ٹیم نہیں کھلا رہے ون ڈے میچز میں فور ڈے میچز میں انہوں نے کھلا ہی تو وہ ہار گئے بری طرح دو میچز اس میں جو ہے وہ اپنے جو ورلڈ کپ پولیفائر کے لیے پریپریر کر رہے ہیں اس کو اس لیے انہوں نے چھے ون ڈے رکھے تی ٹی ون ڈے کوئی نہیں ہے تو اس سے یہ ہوا کہ اب جس طرح شاون ویلیمز تو اس نے دو سو سے زیادہ بلکہ دھائیس سو سے زیادہ انٹرنیسٹل میچز کے لیے اب اس کا ہماری پوری ٹیم کے پانچ سو انٹرنیسٹل کا ایکسپیوینس ہے تو کوئی کمپیرزن نہیں ہے تو آئی چنگ ان دیت سنس پاکستان کو شاید جس طرح اماد وسیم ہے جو ممکن ہے کھیل سکتے ہیں ایون جو کہتے ہیں ہمارے کیپر تھے سفراز احمد جو ممکن ہے کھیل سکتے ہیں تو دو تین اس طرح کے پلیس بھیجنے چاہیے تھے جو انگ لڑکوں کو گھوم بھی کر لیں ایت دا سیم ٹائم جو کہتے ہیں خود بھی گیم ٹائم لے لے نا انٹرنیسٹل کرکٹ کے قریب کریں تو ایون لائک جو بھی ان کے ریڈار میں تھا نا فیوچر کے لیے ورڈ کپ کے لیے تو ان ساروں کو بھیجنا چاہیے تھا کیونکہ پاکستان کے اپنے انٹرنیسٹل میچز اتنے ہیں نہیں تو میرا خیال ہے کہ یہاں پہ جو غلطی کی وہ یہ کی جس طرح امران برد کو کپتان منا دیا which is fine for four day cricket کیونکہ ٹیسٹ رگرر ہے اب بھئی ونڈے میں اس کو ونڈے تو آپ نے نہیں کھلانا جو بلکل آپ کے ریڈار میں نہیں ہے ان کو تو سائیٹ پہ کرتے اور لاتے ایکسپیڈنس پلیئر جو آپ ممکن ہے ورڈ کپ میں کھیل سکتے تو میرا خیال ہے وہاں پہ شاید سوڑی سی سیلیکشن میں ہونے غلطی کہیں ایسا تو نہیں کہ پاکستان یہ بھی خانہ پوری کے لیے کرتا ہے کہ چلے جن کو یہاں چانس نہیں مل رہا جن کو ونڈے میں یا ٹیسٹ میں یا ٹی ٹی ونڈے میں یا کہیں بھی چانس نہیں دے پا رہا پاکستان سمہاؤ جسے حسین طالت کی مثال ہے انہوں نے کافی عرصے سے وہ پی ایسل کھیل رہے ہیں وہ ہی اسی کی فائنڈ تھے پھر اسی بیس پہ پاکستان میں ٹی ٹی ونڈی بھی کھیل گیا ونڈے شاید انہوں نے ایک کھیلا ہوا میرا کھلا ہے تو اس کی بیس پہ اب اس کو اور جگہ نہیں مل رہی تھا چلے یہ ٹیم کے ساتھ ٹور ہو جائے گا کچھ نہ کچھ پیسے بن جائیں گے بجائے اس کے کہ کرکٹ کی پذیرائی ہو یا کرکٹ کی ترویج ہو مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں پاکستان یہ پوائنٹ مس کر جاتا ہے اور صرف خانہ پوری کے لئے ٹیم بھیج دیتا ہے کہ چلے کچھ نہ کچھ ہو جائے گا لیکن اس میں مسئلہ میرا جو خیال ہے نا وہ یہ ہے کہ جو عوام ایکسپیکٹ کرتی ہے نا زمبابوے ہو گیا یا ایون منگلہ دیش بھی ایون حالانکہ وہ بہت بہتر انٹرنیشنل سائٹ ہے اس کے باوجود بھی ہماری عوام کا خیال یہی ہے کہ یہ ساری ٹیمیں جو سیکنڈ ٹیئر کی ٹیمیں کہنا تو نہیں چاہیے لیکن ہیں عوام کے نظر بھی تو وہ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ان کے خلاف ہمارا کوئی بھی پلیئر جائے آخر حسین طلت ہو یا عمران بات ہو یا باقی جتنے بھی پلیئر ہمارے ساتھ گیا ہوئے ہیں سارے کے سارے وہ لسٹ اے کے میچز تو کھیلے ہوئے ہیں نا تو زمبابوے سے تو بہرحال ہمارا سیٹ اپ کہیں نہ کہیں بہتر ہی ہے تو ان کو اتنا تو ہونا چاہیے کہ یہ تو نہیں کہ وہ اب ٹی ٹونٹی کھیلے ہیں تو وہ ونڈے کھیل لی سکتے ہیں اور ان کی اتنی بری پرفارمنس ہونے کہ ایک ڈیڑسو پہ دو دفعہ اٹھ ہو چکے ڈاک سار اس میں دو چیزیں اگین میں دفعہ یہ کہتا ہوں دو چیزیں ہیں تو اس میں ایک تو یہ چیز ہے کہ ایک تو ہے آپ کا لسٹ اے کا ایکسپیئرنس تو کیونکہ پاکستان نے میچز کم کر دی ہیں تو ایک تو اتنی لسٹ اے رکیٹ ہوتی نہیں ہے سیکنڈ لیے لسٹ اے کے حساب سے بھی جو انہوں نے ٹیم بھیجی ہے تو اگر آپ کو یاد ہو پشتے سال جو امرجنگ کانٹریکٹ میں تھے نا پاکستان ٹرکٹ کے تو اس میں سے سارے ہی لڑکے سکارڈ میں ہیں which is a good sign میرا اعتراض اس پہ نہیں ہے میرا اعتراض اس چیز پہ ہے جو ایکسپیئرنس بھیجے وہ ایسے لوگ بھیجنا چاہیے تھے جن کا ورنک رکیٹس کا انٹریسہ بھیجنا چاہیے اور فرمیٹ ہو جاتا ہے اتنا جو ہے وہ ڈیفرنس کم ہو جاتا ہے ہاں فور دے میں اگر ہماری پاکستان کی اے ٹیم زمبابے کی فل ٹیسٹ ٹیم کے ساتھ کھیل کے تو شاہد پاکستان جیت جائے لیکن ون ڈے میں اس ٹیم کے ساتھ آپ ان کے ساتھ جیتے ہیں ای ٹھنگ کہ ایک آر مائچ تو جیت سکتے ہیں جس نے جیت گئے لیکن انہوں نے فلسٹرنٹ ٹیم کھیلائی آپ یہ چیز دیکھیں ٹھیک ہے شاہن ویلیمز is a world class player regardless of you know سکندر ازا اگلے دو میچ کھیلے گا he's a world class player as well ابھی آئی پیل میں بھی کھیل کے آرہے ہیں تو I think کھی تھوڑی misunderstanding ہمارے لوگ کو شاہد ہے کہ ہمارے جو ہیں وہ bench strengths جو ہے بڑی strong ہے and this is not a problem میرے خیال میں وہاں پہ ہے کہ دیکھیں تو پچھلے دو سال میں ٹیم کے ساتھ کون کون سے پلیر رہے ہیں اب دیکھیں عبرال کے لیے بڑی اچھی opportunity ہوتی ہے ٹھیک ہے کیونکہ وہ is a fringe player for one league cricket ٹھیک ہے اسی طرح زمان خان چلے ابھی کاؤنٹی کھیلنے چلا گیا لیکن اس کو بھی ادھر بھیجا جا سکتا تھا کیونکہ even جو ہمارے فاہرسان ہو لیا ہے اس کو بھی بھیجا جا سکتا تھا کیونکہ یہی تو tours ہے جہاں پہ آپ نے ان کو experience دینا انٹرنیشنل سمجھے تو ہم نے غلطی وہاں کی ہم نے اے ٹیم سمجھ کے تو ہے وہ جس طرح خانہ پوری کے لیے تین چار پلیئس کو بھیجا ہے سینئرس کو میرا خیال وہ غلط کی ہے آپ کو آدھے پلیئس وہ بھیجنے چاہیے تھے جو آپ ورلڈ کپ میں کھلا سکیں میرا نہیں خیال کہ اس پورے سکارڈ میں ایک دو کے علاوہ پلیئس ایسے ہیں جو آپ ورلڈ کپ میں کھلائیں گے جی بالکل عبداللہ شفیق بھی اس لسٹ میں شامل ہونا چاہیے تھا کیونکہ پاکستان نے اس کو رن دیا ابھی جو لیٹیس سیریز ہم نے کھیلی اس میں دو مائچ ان کو کھلائے گیا اسی لیے کہ پاکستان کے پرابیبلز میں وہ ہیں ورلڈ کپ میں میرے خیال میں جہاں تک لگ رہا ہے تو اس کو بھی کھلانا چاہیے تھا اور جہاں تک میرا کاؤنٹر آرگیمنٹ ہے ستی صاحب آپ نے کہا سرفراز کو بھیجا جانا چاہیے تھا میرا خیال میں وہاں پھر پبلک پریشر آ جاتا کہ جی سرفراز جو آپ کے چیمپنن ٹرافی کے کپتان جیتا ہوا اور انہیں اتنے ٹیسٹ کے کپتانی کی یہ کیا ہو کہ اس کو عزمانے کے لیے آپ اے ٹیم میں بھیجیں گے حالانکہ آپ کا آرگیمنٹ ٹھیک ہے اس لیے جاتا کہ وہ باقی لوگوں کو ایکسپیرینس سے فائدہ ہوتا ہو ان کے ایکسپیرینس سے لیکن ہمارے ہاں گنگا الٹی بہتی ہے نا ہم کہتے ہیں کہ آپ سرفراز جا کر اے ٹیم کی کپتانی کریں گے جو ہمارے ہاں بہت سارے چیزوں کو دیکھ رہا بھی پڑتا ہے اس میں پتا کہ پرابیم یہ ہے کہ ہم نے پہلے بات کی چھوڑی سی جو انسیکیورٹی ہمارے جو یہاں یہاں پہ اماد وسیم اور سرفراز کی جگہ بنتی تھی کیونکہ ان دونوں کو آپ نے گیم ٹائم دینا ہے دونوں فارم میں بھی ہیں اور ورل کپ میں آپ کو ضرورت پڑ سکتی ہے لیکن چان مصود کے لیے بھی ان لوگ کو اگر ان ٹھلایا تو یہ گیم تو دیں تاکہ آپ جو بن strength ہے جو آپ کا backup players ہیں وہ رننگ تو چاہیئے نا اب چلیں وہ کاؤ ٹرکٹ بھیجنا چاہیئے تھا اسمان قادر کو دو سال آپ نے پاکستان ٹیم کے ساتھ ایسے لگا کے رکھ ہے جیسے وہ دماغ دو صحیح اور آپ جو باہر کیا تو ایسے کیا ایسے جو عمر اکمل شروع میں ڈیویلپ کو آسٹریلیا بھیجائے پاکستان ایٹین کو ٹھیک ہے اور وہاں دوسرے رنس کیے اور آسٹریلیا والوں نے بڑی تاریف کیا بڑکیا بیٹس پر آپ نے جو اس سے یہ ہوا کہ ہمارے پاس ایک اچھا پلیر آگیا تو ای ٹھیک کہ میبی ہی کو ڈو بیٹر ایٹ انٹرنیشنل لیول دن ہی ایس دون دیمیس ٹھیک تو اس کو اٹلیس بیک اپ ضرور رکھنا چاہیے اچھا ایک اور پلیر اس میں چاہوں گا کب کمنٹ کر دیجئے محمد حریرہ وہ شوئے ملک کے بھتیجے بھی ہیں اب میں کلی کئی دیکھ رہا تھا تو اس پر وہ بھی لے دے ہو رہی ہے کہ اس کی پرومنس نہیں ہے آج سے دو ایک سال پہلے شاید پروفی میں پچھلے سال پچھلے سال تو اس بیس پہ وہ آئے تھے پرومنس پلیر نو اس کو کہاں دیکھتے ہیں آگے ورڈ کپ کے سکار کے لیے اصر میں نہیں خیال کہ وہ ون day cricket کے لیے سوٹیبل ہے حالانکہ اس کی چالیس سے ایویج بس ٹھیکی ہے چھئے میں نے دیکھا نہیں لیکن اس کو ٹیسٹ ٹرکٹ کے لیے بڑھا ہوگا ہمارے اور ہمیں تو ضرورت بھی ہے بڑی innings کھیلتا ہے کچھ پلیرز ہوتے ہیں جو بڑی innings کھیلتا ہے کچھ پلیرز ہوتے ہیں جو دیکھنے میں اچھا لگتے ہیں تو ان میں دونوں خوبیاں ہیں یہ دیکھنے میں بھی اچھے لگتے ہیں اور بڑی innings بھی کھیلتے ہیں کیونکہ پرابلم وہا آتی ہے جہاں پہ جو ہمارے سیلیکٹرز بہر کسی پلیر کو دیکھ کہتے ہیں یہ اس کی ٹیکنیک اچھی نہیں ہے میں سراغل کرے گا تو ای تنگ کہ ہرائیڈا ای تنگ is work in progress آپ سال میں اس کو ٹیسٹ کھلا سکتے ہیں اور ای تنگ سوال اچھا اسی اگزمینی سوال ہے کہ یہ ٹیم سیلیکٹ کس نے کی ہے سیلیکشن کمیٹی ہے کوئی نہیں ہمارے پاس ہاں یہ حروب رشیل صاحب تو ہے نا کنسسٹنٹلی ہیں اچھا اچھا مان من شو آئی آپ مطلب ہے کھلا ہم اچھا اچھا اچھے پلیر ہے لیکن ابھی اتنا بڑا ٹور ان کا بنتا نہیں تھا ابھی ان کا اچھا اچھا تو کہنے مصدل ہے انہوں نے ہر جگہ سے ران سپنڈی کے اچھے بیٹسمنٹ اچھے ہیں اب یہ لوگ ایسے ہیں کہ they are at least two years away from international circuit اگر اچھا بھی کھیلیں تو ای ٹھنگ کہ انہوں نے ہر ریجن کے لوگوں کو خوش کیا اگر آپ تیم دیکھ لینا تو انہوں نے پشاور سے لے کراچی تک اور میرا خیال ہے کہ اس سے بہتر ہو سکتی تھی اس سے بہتر ہو سکتی تھی اس کے علاوہ کوئی ایسا پلیئر تو آپ کے ذہن میں نہیں ہے جو تین چار آپ نے نام لیے وہ تو ہی ہیں سی عبداللہ شفیق ہے سرف راز ہے باولنگ میں خاص پہ پوچھنا چاہوں گا اور ایک جو کٹیگوری ہم نے مس کی وہ یہ ہے کہ پاس بولر آلنڈ آپ نے گو کے فہی مشرف کا نام لیا اس کی جگہ یہاں پہ آمیر جمال کو بھیجا گیا اور بہتر پرفارن بھی کیا بولنگ میں دھانی نے بھی کیا کسی حد تک لیکن کوئی ایسا لگتا ہے کہ آپ کو جو جا سکتا تھا جیسے آپ نے کہا سوات والے لڑکے کا ایسان اللہ کا بھی کہا آپ نے کوئی ایسا مسنگ ہے دیکھیں اب میرا نکھ جیسے بھی ہمارے بات بجر تو ہوتا ہے کہ ہم فور دے کی الیدہ ٹیم بھیجتے اور وندے کی الیدہ ٹیم بھیجتے نا تو نام کی بات کریں تو یہی پہ تو آپ نے ایسان اللہ کو کھلانا ہے سمجھ اگر اس کو گروم کرنا تو یہی پہ پہ پرشک کیونکہ وہ ہنڈرڈ کے لیے بھی سائن کر لیا انگلیڈ میں کسی نے اس کو ٹی ٹوئنٹی کھل کے وہ خراب ہو جائے جگہ جگہ کھل کے تو اس میں یہ تھا کہ یہاں پہ وہ سیکھتا کافی نا اس کی ڈیویلپمنٹ کافی ہوتی ہے سان اللہ ہو گیا ایون زمان خان ہو گیا ٹھیک ہے اور اس کے لابا اگر آل آنڈر سی بات کریں تو پرسنلی ایشن کنڈیشن کے حساب سے مکھل ہے کہ آمیر یامین جو باری پوری کر لیتے ہیں کیونکہ آمیر جمال is a good baller who can back فہیم اشرف is probably a better batsman but آمیر جمال is probably even baller جو کہ آمیر آمین ہیں وہ دونوں کام کر لیتے ہیں امران رندھابا ہیں سال پنجاب کے آمیر ایس طرح کے ہمارے پاس نام تھے صحیح جن کو یہ بڑی اچھی opportunity تھی کیونکہ وہ لڑکے ایسے ہیں جو پوری باری اور پوری balling کر سکتے ہیں آمیر زمال پوری باری نہیں ٹھیک ہے اچھا آپ کی گفتگو سے مجھے ایک اندازہ یہ ہوا کہ پاکستان ابھی تک یہ clarify نہیں کر پایا کہ ٹیس ٹیم ونڈے ٹیم اور ٹی ٹونٹی کے ہمارے پاس پلیئرز ہیں وہ کون کون ہیں اور کس کس کو کہاں کھلانا چاہیے ٹھیک ہے مجھے یہ سمجھائیے آپ کی گفتگو سے اور آخری سوال یہ ہے کہ وکٹ کیپر جیسے آپ نے سرفراز کا ذکر کیا ابھی ہمارے جو وکٹ کیپر ساتھ ہیں پرپوم بھی کر رہے ہیں بہتری انبیرسمن بھی ہیں رزوان آلڈی ٹیم کے ساتھ ہیں اگر ہم اس سوال کو اس طرف لے کے جائیں تو آپ کا کیا خیال ہے کہ جو بہت اچھے بیٹسمن بھی ہیں وکٹ کیپر بھی اچھے تو کس کو سیکنڈ کے طور پر وہاں لے جانا چاہیے رزوان میں جو 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 ہم چار کیپرز کے نام لے لینا ایک ہو گیا اپنا حریس ٹھیک ہے وہ بھی ٹیم کے ساتھ رہے ہیں وہ ملل آرڈر میں باری کرتا ہے لسٹے میں حسیب اللہ can play as a genuine batsman کیونکہ اس نے opening کتے ہوئے runs کی ہیں ابھی ان matches میں بھی اس کو نیچے کھلایا گیا آخری match میں اچھا حسیب اللہ ہوگئے حریس ہوگئے روحیل نزیر فورڈ امیس کھلائیں ٹیم کے ساتھ ٹھیک ہے وہ شیخ صاحب جائرہ کے شیخ صاحب آئے نجم سیتی کے ساتھ اپنا بندہ بھیجنا تھا لیکن ابھی اس کوئی نہیں ہے نا چانس ٹھیک تو اس کو اس خاتے میں بھیجا جس ہم بات کر رہے تو اب وہ بھی ای ٹیم کے ساتھ ہیں تو ان کا بھی نام لینا چاہیے اور تو میرا خیال ہے کہ میڈل آرڈر میں اگر آپ کو کھلانا ہے تو میرا خیال ہے کہ سرفراز ایش کنڈیشن کی بہتر پرابلم بتا کیا جو ہارس کے ساتھ سپیش لی کیونکہ اب پانچ فیلیڈرز اندر ہوتے ہیں سرکل میں ٹھیک دس سے چالیس سر تو جب پانچ فیلیڈر اندر ہونا اور سپنر آپ کو سنگل لینا بڑا مشکل ہو جاتا پہلے چال پیلے بیلیڈر پرابلم ہی ہوتا ہے کہ یہ لوگ ہمارے جو بیٹس بیٹس اندر سنگل لینا نہیں آتا اور وہ پھر ریلیس چھوٹ کھیلتا بھی آؤ ہو جاتا سرفراز کا یہ ہے کہ وہ 360 کھیلتا ہے وہ چھوٹا سویپ بھی مار لیتا ہے لیتا ہے بڑا سویپ لیت کھلتا ہے تو اس کے لیے سترائی روٹیٹ کرنا آسان ہے تو اس کے لیے سترائی روٹیٹ کرنا ہے تو ای تنگ ورلڈ کپ لیتا نو برینر ہے کہ آپ ایسا پیر میڈل آرم چاہیے جو روٹیٹ کر سکے حریص کھٹ لیکن ونڈے کرکٹ میں پہلے بول سے نہیں مار نا آپ روٹیٹ کرنا شروع تو ای ریٹ ناو سرفراز is probably the best option اگر 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 چاہے گا ضرور کیجئے دوک سب ایک چیز میں اگر چاہوں گا سوٹر فورمیٹ میں سپیشلی میرے ساپ سے لیک سپنر is وری ایمپورٹنٹ ہم سٹور پر لیک سپنر لیک ہی نہیں گئے نا ٹیسٹ میں اور دونوں میں نہیں لیک گئے پاکستان ٹھیک ہے یارو میں سے ایک تو بھیج دیتے نا یاسر چاہ ہو گیا یاسر چاہ ہو گیا اگر آپ نے اس کو واپس گانا میں یاسر چاہ ہو گیا ابرار ہو گیا ازاہ ہو گیا اس کے بعد یہ جو ابرار ہو گیا ٹھیک ہے اور اس مان قادر ہو گیا تو یہ پانچ ہی تو ہم نے کھلائیں تو بھئی لیک سپنر کیوں نہیں لگے گئے خلاب اس کے لاؤ ہو سکتا ہے کہ اس ریجن کے کوٹے سے پہلے بیٹس پہلے کھیل رہا ہوت اس لیے اس خاتے میں پھر باہر ہو گیا شہداب والی بات جو میں پہلے کی کہ اس امہ میری کو کھل ہے تو شہداب کی بولنگ خراب ہوگی صحیح صحیح میرے خیال ہے اس کے ایڈیشنل پریشن نہیں ڈالنا چاہے جو اور مجھے کوئی ریزن نہیں آتی اس پہ ہم الگ سے پروگرام کریں گے جی اور کور گروپ کور کمیٹی کور کمیٹی آج کل ٹوٹ رہی گے پاکستان میں دیکھتے ہیں سیاستی بات کر جاتے ہیں ہم بھلے کے لیے بات کرتے ہیں امید ہے کہ سمجھ رہے ہوں گے لوگ تو ایسا کچھ ہمارا مطمئن نظر نہیں تو ہم بہتری کی بات کرتے ہیں انشاءاللہ تو بہت جلد حاضر ہوتے اگلے اپیسوڈ کے ساتھ عزاز دیجی اللہ حافظ اللہ حافظ